رہنما موجود ہیں اور آگ ہم کراکی میں ہماری میٹنگ بارہ فروری وہ ہونے والے عظیم الشان تاریخی کانفرس کے چلسلے میں تھی کہ ہم اس کے لئے جائزہ لیں اور اس کے لئے انتظامات فرغور کریں دوسری صورت اہم ہمارے سامنے وہ خبریں ہیں جو باعث سے ترچویخ بنی ہوئی ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی نے کچھ فارشات ملتب کی ہیں نیٹو کی کوئی سپلائی بحال کرنے اور ان امور کے بارے میں جو پاکستان نے کچھ قدامات کی ہیں اور جس سے ہم نے تحسین سے تحسین کے نگاہ سے دیکھا تھا لیکن امریکی دباؤ کے سامنے یہ بیرونی دباؤ کے سامنے امریک پاکستانی کمرانوں کے قدم ڈگمگا رہے ہیں اور انہوں نے یہ محملہ قومی سلامتی کمیٹی کے سپورت کیا ان کے طرف سے انتہاری کمزور قسم کے شرائط سامنے رکھے گئے اور وہ اپنے صفارشات حکومت اب ان کیمرہ پارلیمنٹ میں اعلان چاہتی ہیں وہ اس کے لئے کبھی دو کا اعلان ہوتا ہے کبھی چھے کا کبھی نو کا لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی وقت اچانک وہ ان کیمرہ پارلیمنٹ کا اعلاز ہو سکتا ہے تو حکومت یہ بہت بڑی مسئیبت اور بہت جو ہے وہ پارلیمنٹ کے گلے ڈالنا چاہتی ہے اور گویا اس کو اس میں ملوث کرنا چاہتی ہے تو ہم ایک تو اس جائزہ لینے کے جمع ہوئے ہیں کہ ہم اگر وہ صفارشات کے روشی میں سپلائی بحال ہوئی تو دفاع پاکستان کا لائے عمل کیا ہوگا دوسرے ہم آج کے اجتماع کے ذریعہ بھی اور کل ایک بیجے گئے کھلے خط کے ذریعہ بھی تو تمام پارلیمنٹ کے حلقان کو مسئلہ افتوال کے سربراہوں کو اور صدر کو وزیر آدم کو سپیکر کو اور کیرمین سینٹ کو اور سپریم کولٹ کے چیف جسٹس کو یہ خط بیجا گیا ہے اور اس میں بھی ہم نے سب ممبرانی پارلیمنٹ سے اپیر کی ہے کہ آپ ان تجاویز کو مسترد کرنے جو قومی سوربین کومیٹری آپ کے سامنے لا رہی ہے اگر وہ آپ کے ذریعہ سپلائی بحال کرنا چاہتی ہے اور آپ اس کی منظوری دیتے ہیں تو آپ اسی طرح قوم اور ملک اور ملت اور اسلام کے درشمن ہوں گے اور مجمع ہوں گے اور آپ اس ملک کے وفادار نہیں ہوں گے کیونکہ سپلائی بحال ہونے کے بعد وہ ساری صلطحات دوبارہ بحال ہو جائے گی جون حملے اب بھی جاری ہیں کل بھی جون حملے ہوئے ہیں اور چلالہ پر حملہ ہوا یہ بے استعمال ہوتے رہے پھر یہ ساری سلسل دوبارہ شروع جائیں گے پھر خود کچھ حملے ہوں گے پھر ملک کی حمل سلامت کی تباہ ورباد ہوگی تو اس میں وہ نمائندگان بھی ہند اللہ گویا مجرم ہوں گے جن کو قوم نے منتخب کیا ہے قومی سلامت کی کے لیے ملک کی فلاح کے لیے اور قومی سلامت کی اگر قومی تباہی کا ذریعہ بنتی ہے قومیٹی تو اس قومیٹی کی کیا اہمیت رہی گی بالحال تو ہم نے الحمدللہ دفاع ابغانستان پاکستان کونسل کہ اب تک وہ اقتماعات ہوئے ہیں لاہور کا ملنا کے پاکستان کا جلسہ پھر راولپلی کے لیے غطباق کا جلسہ اور تین چار دن پہلے ملتان کے سپورٹ گراؤنڈز کا جلسہ لاکھوں لوگوں نے اس میں شرکت کی اور گویا ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم نے قوم کے جذبات کے اور احساسات کی عقاسی کی ہے اب اگر یہ غیر مبہم سفارشات ہیں تو آج ہم حکومت کے وہ یہ والنگ دیں گے کہ خدارہ اس سپلائی وغیرہ کو بحال نہ کیا جائے اور تمام قوم ہمارا شہد دے رہی ہیں ہم سمجھے کہ انشاءاللہ ہمارا بارہ فروری کا جلسہ بھی ایک بہت بڑا عظم و شان تاریخی جلسہ ہوگا ہم تمام لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں سیاسی اور مذہبی پارٹیوں کو بغیر تفریق بغیر امتیاز کے کہ آئیں اس قومی کاز میں ہمارے شامل ہو جائیں ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے جس کا فرکوانیت سے دہشت گردی سے تخریبکاری سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم صرف اور صرف ملک کی دفاع اور ملک کی آزادی اور ملک کی سلامتی کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ایجنڈا اٹارک اور عوام کا ایجنڈا ہونا چاہیے ہم مذہبی جمعاتوں کو بھی کہتے ہیں کہ ہمارا ساتھ دیں اور الحمدللہ ساتھ دے رہے ہیں اور سیاسی جمعاتوں کو بھی آج بھی کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کو بھی امکرین کو بھی اور زرداری صاحب کو بھی عمران خان کو بھی کہ آئے اس ایجنڈے میں ہم سب اکچے ساتھ ہو کر چلیں ورنہ اگر اس طرح نہ ہوا تو باہر ہم ایک یقجیہتی کا پیغام دینا چاہتے ہیں پاکستان کے جو درشمن ہیں یا بڑی طاقتیں ہیں یا بے رول دنیا ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مکمل ایک ہیں تو اس طرح اگر کل کل لوگ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو خدا نہ خواستہ گویا غلط پیغام جائے گا اور اس طرح ہماری وہ یقجیہتی اور یگانگت اور وحدت کا جو مقصد ہے وہ متاثر ہوگا ہم جناب وزیر رضیم پاکستان کے ان خلشات کا بھی مسترد کرتے ہیں جنہوں نے کل کابینہ میں یا اس کے بعد بعض باتوں کا آل لے کر اور اس دفاع پاکستان کونسل کی حسل شک نہیں کی میں سمجھتا ہوں ان کو حسلہ فضائی کرنی چاہیے تھے ان کو خوش ہونا چاہیے تھا اس دفاع پاکستان کونسل کے اہداف اور مقاشر پر بجائے اس کے کہ وہ ہماری تحسین کرتے انہوں نے ہمیں خلشات کارشانہ بنایا حالانکہ پرسوں جون حملے ہوئے تھے اور امریکی جارہیت اسی طرح جاری ہے اور پرسوں ہمارے سرحدات پر آپس میں چالی سفرات چہید ہوئے ہیں ہماری قوم کے فضمیز آدم کو ان چیزوں کا نوٹ سے لینا چاہیے تھا اور ان پر ناراضی کا عرضہ اظہار کرنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ جو محبب وطن طاقتیں ہیں اور جو فریض جہاد ملک کی سالمیت اس کے خلاف وہ باتیں کرتے ہیں تو بجائے اس کے ان طاقتوں کو انہوں نے شانہ بنایا چاہیے تھا جس کے حق میں انہوں نے دو لفظ بھی نہیں بولے تو یہ کوئی تقریبکار دخشتگرد جماعت نہیں ہے اس کا ایک ہی ایجنڈا ہے جتنی بھی محبب وطن قوتیں ہیں ہمارا ساتھ دیں گی اور ہم خوش ہوں گے ان کو ویلکم کہیں گے یہ جنگ پوری قوم نے ایک ہو کر اکٹے ہو کر اور ایک سی سا پلائیوی دیوار بن کر لگنی ہوگی یہ مقاشر ہے آپ انڈیا اور یہی مقصد ہمارا ایک درف انڈیوی کا ہے اور دوسرے درف ہمارے مشک میں انڈیا ہے اور اس کے ساتھ دوستی کے پہنگیں بڑھائی جا رہی ہیں تجارت کی باتیں ہو رہی ہیں پسندیزہ ملک قرار دیا جا رہا ہے ایک ملک کشمیر حرب کر چکا ہے جو ایک لاکھ سے زیادہ افراد کو شہید کر چکا ہے جو ہمارے پانی سے ہمیں محروم کر رہا ہے اس ملک کو سومالیہ بنانے پر طلع ہوا ہے ان سارے حالات کے ہوتے ہوئے وہ ہمارا کیسا پسندیزہ ملک ہو سکتا ہے ان دو نقطوں پر یہ ہمارا ایجنڈا ہے دو نقاطی ایجنڈا اور یہ قوم کی جنگ الحمدللہ ملک کی جنگ لڑھ رہے ہیں جو کام حکمران نہیں کر سکے اخری یہ جنگ کون گڑے گا آپ کے اداروں نے ملک کا دفاع کیا پچاس سالوں میں آپ کے حکومت نے ملک کا دفاع کیا آپ کے پارلیمنٹوں نے ملک کا دفاع اس طرح حال میں کیا نانے لیون کے بعد جب آپ سب ایک کام نہیں کر سکتے آپ کے افواج نے بھی ان ملک کو ہمارا دفاع نہیں کر سکے ان دو گیارہ سال میں عدالتیں ایک طرف ہیں پارلیمنٹ ایک طرف ہیں حکمران ایک طرف ہیں سب بے بست نظر آتے ہیں تو اخر کون سالہ سالہ میں اختیار کریں ہم بلگی آدم سے پھولتے ہیں کہ کیا ہمارا فرض نہیں بدتا کہ ہم بھی اس ملک کی دفاع کے لئے اپنا حق ادا کریں اب یہاں ہم علماء کا فریضہ نہیں ہے وقالاء ہیں تجار ہیں ڈاکٹل ہیں سیاستگان ہیں مزدور ہیں تمام لوگوں کو ہم دے کر انشاءاللہ ساتھ چلیں گے اور یہی ہمارا مقصد و مدعا ہے ہم میڈیا سے بھی توقع لگتے ہیں کہ وہ بہت بڑا اہم تلین گویا حصہ ہے اس جہاد کا اس جنگ کا ملک کے دفاع کا کہ وہ پوری قوت کے ساتھ ہماری ساتھ دے ہمارے آواز کو آگے بڑھائے ہم میڈیا کے بہت ممنون ہوں گے تینکیو کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں نہیں نہیں بس بس ایک بات ہم نے پلے کی ہے آج کہ ڈرون حملےوں کے ہوتے ہوئے اور نیٹو کی پالیسیاں ان سارے حالات اور انڈیا سے سارے جو ہمارے جگل چل رہے ہیں ان کے باوجود بھی اگر رسائی بحال ہوئی اور سپلائی بحال کی گئی اس کومیٹی کے ذریعہ یا پارلیمنٹ کے ذریعہ تو ہم برپور جدی جوہد اس کے خلاف جاری رکھیں گے اور اس جمن میں ہمارا بیس فروری کو پارلیمنٹ کے باہر بہت بڑا عظیمشان مظاہرہ ہوگا یہ لوگ ہے بس ہو گئے اس میں تو ہم نے جو کرنا ہے تو انشاءاللہ اس کو چھپائیں گے تو نہیں بیس فروری کو پارلیمنٹ کے سامنے مظاہرہ ہوگا اور پرامل مظاہرہ ہوگا ہم اپنے جذبات کو اب تک باہر مختلف شہروں میں اور روپینی میں ظاہر کلاتے رہے ان تقاواز پہنچ لیں گے ان کے کان بہت بہری ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے قریب جاگر ہم زور زور شورتے ہیں اور پھر ہم اس کے بعد احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ مختلف شریکوں سے جاری لکھیں گے وہ دوسری بات دھرنوں میں بس لی رہا گیارہ کو جیارہ کو ہمارے کون سل کا اجلاس ہوگا قائدین کا جو سربراہان ہے بارہ سے ایک دن پہلے ہمارا ہر اجلاس سے پہلے اجلاس ہوتا ہے اس کے حالات انتظامات ایجنرے پر غور کرتے ہیں تو گیارہ کو انشاءاللہ یہ قائدین سب جمع ہوں گے کراچی میں اور بارہ کو ہمارا دفاع پاکستان کالفظہ الحمدللہ اجلاس ہوگا اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذات سے کمی امید ہے کہ اب تک جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں تاریخ میں کراچی کے یہ انشاءاللہ اس سب سے بڑا جلسہ ثابت ہوگا انشاءاللہ 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 امید صاحب نے ازبان ہوں گے جیارہ یہ کہا بھی یہ بھی نہیں کہا یہ بھی بھی بات حدر ہوگا یہ ٹھیک ہے یہ بات سب سے امید ہوگا یہ انشاءاللہ آراز ہوگا انشاءاللہ جیارہ صاحب انبائیٹی نے بائیکار دی بائیٹوں میں گیارہ کو پیچی میں بارہ پیلے شکریہ گئے میرے خیالے سوال تو کوئی نہیں بس ٹھیک ہے ہم لوگوں کو روکنے سے انتخابات نہ رکیں گے نہ ہوں گے اس کا تعلق نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کی جو فکری اور نظریاتی سردیں اس کی حفاظت کے لیے سوچوں کے جوش اور جذبے کے اضافے کے لیے کیا جا رہا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ حقومت آگے بہت سارے مسائل میں انچی ہوئی ہے وہ ہم سے نہیں انچے فیصلے کی ہیں ابھی وہ وقت نہیں آیا اور پوری منصوبہ بندی سے وقت آنے پر جیسے جیسے فیصلے ہوگے جیسے فیصلے کرے پروڈام تشکیل دیا یہ تو ہمیشہ یہ بات ہوتی رہا ہے ہمارا اسٹیبلیشمنٹ لگتالا کراتا ہے بلی کوبت ہماری وہ ہے